اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کے اندر غیر ملکیوں کے خلاف چلائے جا رہے ایک بہت ہی خطرناک ابھیان کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اور ساتھ میں ہی غیر ملکیوں کا بلڈنگوں سے کودنے کی ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھانے والا ہوں اس کے علاوہ اپنے انڈیا کی مشہور ٹینس کھلاڑی سانیا مرزا سے جڑی ایک بڑی خبر بھی آپ کو بتانے والا ہوں جس کی وجہ سے پورے انڈیا میں بوال مچا ہوا ہے تو ان ساری خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک ضرور دیکھیں تو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے اپنے انڈیا کی مشہور ٹینس کھلاڑی سانیا مرزا سے جڑی ایک بڑی خبر آپ کو بتانے والا ہوں جس کی چرچہ کل سے پورے دنیا کے اندر ہو رہی ہے اور اپنے انڈیا کے اندر اس خبر کو لے کر کافی بوال مچا ہوا ہے تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ سانیا مرزا اور پاکستان کے مشہور کرکیٹر شویب ملک نے دو ہزار دس میں شادی کر لی تھی اس وقت بھی اپنے انڈیا کے اندر اس شادی کو لے کر کافی ہو حلہ مچا ہوا تھا لیکن جو خبر کل آئی ہے وہ اپنے انڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی چرچاکہ وشے بنی ہوئی ہے اور دونوں دیشوں میں اس خبر کو لے کر کافی زیادہ ہنگامہ مچا ہوا ہے کیونکہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سانیا مرزا نے شویب ملک سے الگ رہنے کا فیصلہ لے لیا ہے اور شویب ملک نے پاکستانی ایکٹریس سنا جاوید سے دوسری شادی کر لی ہے سانیا مرزا اور شویب ملک کا ایک بیٹا بھی ہے جس کے ساتھ سانیا مرزا ابھی اس وقت انڈیا میں رہ رہی ہیں لیکن اب انڈیا کے کچھ لوگ سانیا مرزا اور ان کے بیٹے کو بھارتی ناغرکتہ دینے کے خلاف میں اتر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سانیا مرزا اور اس کے بیٹے کو بھارتی ناغرکتہ نہیں ملنی چاہیے کیونکہ سانیا مرزا کے بیٹے کا باپ ایک پاکستانی ہے تو اب آپ لوگ سوچئے کہ پاکستان سے تین چار بچوں کے ساتھ میں انڈیا آنے والی سیما ہائدر کے بچوں کو اور سیما ہائدر کو بھارتی ناغرکتہ دلانے کے لیے جو لوگ مانگ کر رہے ہیں وہی لوگ اب سانیا مرزا اور اس کے بیٹے کے لیے بھارتی ناغرکتہ نہ دینے کی مانگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ پچھلے کچھ دنوں سے شوسل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جا رہی ہے جس میں عرب دیش میں کسی کفیل کسی عربی کے گھر میں کام کرنے والی ایک غیر ملکی خدامہ ایک سات منزلی عمارت کی کھڑکی کو پکڑ کر باہر کی طرف لٹکی ہوئی دیکھی جا رہی ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں اس خدامہ کا ہاتھ چھوٹتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے تو دیکھئے اس ویڈیو کے بارے میں کئی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو سعودی عرب کی ہے جہاں پر کام کرنے والی ایک خدامہ اپنے مالک سے پریشان ہو کر بیلڈنگ سے کود کر اپنی جان دینے کی کوشش کر رہی ہے اور اس غیر ملکی خدامہ کی میڈم اس خدامہ کو بچانے کے بجائے اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنے میں لگی ہوئی ہے تو آخر اس ویڈیو کی سچائی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب دیشوں میں کام کرنے والی جو ہاؤس میڈ ہوتی ہیں جو غیر ملکی خدامہ لوگ ہوتی ہیں ان میں سے بہتوں کے اوپر اس طرح سے ان کے کفیلوں کے گھر میں ظلم ہوتا ہے جس وجہ سے وہ اپنے کفیلوں کے گھروں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں اور جب ان کے اوپر ظلم زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ لوگ اسی طرح سے اپنی جان بھی دینے کی کوشش کرنے لگتی ہیں کیونکہ عرب دیشوں میں جہاں ایک طرف کچھ عربی لوگ کافی اچھے ہوتے ہیں ان کا بیوہار اپنے ورکروں کے ساتھ میں کافی اچھا ہوتا ہے وہی دوسری طرف عرب دیشوں میں کچھ ایسے عربی بھی ہیں جو اپنی خدامہ کے اوپر اپنے ورکروں کے اوپر بہت ہی ظلم ڈھاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں کام کرنے والے ورکروں کو کبھی کبھی اس طرح کا قدم اٹھانا پڑتا ہے بہرحال اب اس ویڈیو کی سچائی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو سعودی عرب یا پھر کسی اور عرب دیش کی نہیں ہے بلکہ یہ ویڈیو کویت کی ہے حالانکہ یہ ویڈیو حال کے دنوں کی نہیں ہے بلکہ یہ ویڈیو دو ہزار سترہ کی ہے اور اس ویڈیو میں بیلڈنگ کی کھڑکی سے لٹکتے ہوئے نیچے گرنے والی غیر ملکی خدامہ یوتھوپیا دیش کی ہے یوتھوپیا دیش کی کھڑکی سے لٹکتے ہوئے یوتھوپیا خدامہ تھوڑی دیر بعد اس کا ہاتھ چھوٹنے سے وہ نیچے ایک ٹین کے شیڈ پر گر جاتی ہے جس میں اس خدامہ کو تھوڑی بہت چھوٹ آتی ہے اور اس خدامہ کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اور بعد میں کوئیتی دفاع مدنی کے لوگ اس خدامہ کو ہاؤسپٹل میں ایڈمٹ کرا کر اس کا علاج وغیرہ کروا دیتے ہیں لیکن اس گھٹنا کی وجہ سے اس خدامہ کی میڈم کے اوپر کارروائی ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنی خدامہ کو سات منزلی عمارت کی کھڑکی سے باہر لٹکتا ہوا دیکھ اسے بچانے کے بجائے اس کی ویڈیو بنانے میں لگی ہوئی تھی اور ویڈیو بناتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ نیچے گر جاؤ گی اوپر آ جاؤ یعنی اس پوری ویڈیو کے دوران اس خدامہ کی میڈم نے ایک بھی بار اپنی اس خدامہ کو بچانے کی کوشش نہیں کی جس وجہ سے کوئیتی حکومت نے اس عربی عورت پر کارروائی کر دی تھی اس کے علاوہ اپنے انڈیا کی ایک اور چونکانے والی خبر آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس خبر کو جاننے کے بعد میں آپ کو پتا چلے گا کہ اپنا انڈیا کتنا بدل چکا ہے تو دیکھیں ابھی تین چار دن پہلے ایک خبر آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ انڈیو ائر لائنز کی ایک فلائٹ کو اڑان بھرنے میں دیری ہونے کی وجہ سے اس فلائٹ میں بیٹھے ایک انڈین پیسنجر نے فلائٹ کے پائلٹ کے ساتھ مار پیٹ کرنے شروع کر دی تھی اور اب اسی طرح کی ایک اور خبر آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بیہار کے کٹیہار میں ایک ٹرین کے لیٹ ہونے کی وجہ سے ایک یاتری نے اس ٹرین کے ڈرائیور کا سر پھوڑ دیا وہ ویڈیو بھی شوسل میڈیا پر دیکھی جا رہی ہے جسے میں نے دیکھا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک یاتری ٹرین کے لیٹ ہونے کی وجہ سے اس ٹرین کے ڈرائیور کا گھرے بان پکڑ کر اس کے ساتھ میں مار پیٹ کرتا ہوا دیکھا جا رہا ہے جس میں اس ٹرین ڈرائیور کا سر پھوٹا ہوا ہے اور وہ ٹرین ڈرائیور بری طرح سے لہو لہان ہے یعنی اب اپنے انڈیا کے اندر فلائیڈ کے پائلٹ اور ٹرین ڈرائیور کی عزت بھی ٹیمپو چلانے والے اور آٹو چلانے والے ڈرائیوروں جتنی ہو گئی ہے اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی کچھ بڑی خبروں کے بارے میں جس میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سعودی عرب کے اندر اب یمنی مردوں کے ساتھ ساتھ یمنی عورتیں بھی قات نامک نشیلے پودے کی تذکری کرتی ہوئی پکڑی جا رہی ہیں جس میں کل سعودی عرب کے اندر ایک یمنی شخص کے ساتھ ساتھ ایک یمنی عورت کو بھی قات کے نشیلے پتوں کی تذکری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے اس کے علاوہ فلسطین کے غازہ کی مدد کے لیے ابھی تک سعودی عرب کے اندر پانچ لاکھ سولہ ہزار سعودی شہریوں نے کل چھ سو انیس میلین ریال کا چندہ دے دیا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر ایک بار پھر سے گیارہ جنوری سے لے کر سترہ جنوری تک سترہ ہزار نو سو ننانبے غیر قانونی غیر ملکیوں کی گرفتاری ہوئی ہے جس میں ہزاروں غیر ملکی ایک بار پھر اقامہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور ہزاروں غیر ملکی ایک بار پھر سے سعودی عرب کے اندر مہنہ یعنی لیبر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو یہ تھی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ بڑی اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹفکیسن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیس دنیا کی کچھ بڑی خبروں کے ساتھ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فرگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ